اردو سیکھنے کا یہ ویڈیو نمبر 188 ہے سونے سونے کا بیان سونے کا بیان سونے کے سونے کے پہلے سورہ اخلاص تین بار اور قل اعوذ برعب الفلق سورہ اخلاص کہتے ہیں قل غوو اللہ احد کو تو سونے سے پہلے کیا پریں گے تین بار کیا پریں گے سورہ اخلاص تین بار اور قل اعوذ برعب الفلق یعنی سورہ فلق قل اعوذ برعب الناس یعنی سورہ ناس اور سورہ فاتحہ ایک ایک بار پرنا مسنون ہے سورہ اخلاص تین بار اور اس کو ایک بار اور سورہ ناس کو ایک بار اور سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ اس کو ایک بار ایک بار پڑھنا مسنون یعنی سنت ہے اس سے سونے والا بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے اس سے سونے والا بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے اور یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے یعنی یہ دعا پڑھنا بھی سنت ہے یہ والی دعا اللہم بسمکہ اموت و احیاء یہ دعا پڑھنا بھی سنت ہے اور مستحب اور مستحب یہ ہے کہ باوضو سوئے اور مستحب یہ ہے کہ باوضو یعنی وضو کر کے سوئے کچھ دیر داہینی کروٹ پر داہینے ہاتھ داہینی کروٹ پر داہینے ہاتھ کو رخصار کے نیچے رکھ کر قبلہ روح سوئے پھر اس کے بعد بائے کروٹ پر پیٹھ کے بل نہ لیٹے حدیر شریف میں ہے کہ اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اور مستحب یہ ہے باوضو سوئے کچھ دیر داہینی کروٹ پر داہینے ہاتھ کو رخصار کے نیچے رکھ کر قبلہ روح سوئے پھر اس کے بعد بائے کروٹ پر پیٹھ کے بل نہ لیٹے حدیث شریف میں ہے کہ اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اور پاؤں پر پاؤں رکھنا منہ ہے اور پاؤں پر پاؤں پر پاؤں رکھنا منہ ہے جب کہ چت لیٹا ہو اور یہ اس صورت میں ہے جب کہ تہہبند پہنے ہو جب کہ تہہبند پہنے ہو اور ایک پاؤں کھرا ہو اور ایک پاؤں کھرا ہو کہ اس طرح بے ستری کا اندیشہ ہے اور ایسی اور ایسی چھت پر سونا منا ہے اور ایسی چھت پر سونا منا ہے کہ جس پر گرنے سے کوئی روک نہ ہو اور لڑکا جب دس سال کا ہو جائے تو اپنی ماں یا بہن وغیرہ کے ساتھ نہ سلایا جائے تو اپنی ماں یا بہن وغیرہ کے ساتھ نہ سلایا جائے بلکہ اس عمر کا لڑکا بلکہ اس عمر کا لڑکا اتنے برے لڑکوں یا مردوں کے ساتھ بھی نہ سوئے اور اور دن کے ابتدائی حصہ اور دن کے ابتدائی ابتدائی حصہ میں سونا میں سونا یا مغرب و عیشہ کے درمیان سونا مکرو ہے اور ہمارے ملک میں اتر جانب پاؤں فیلا کر سونا بلا شبہ جائز ہے اتر جانب پاؤں فیلا کر سونا بلا شبہ جائز ہے اسے ناجائز سمجھنا غلطی ہے اور جب سو کر اٹھے تو یہ دعا پر ہے اور جب سو کر اٹھے تو یہ دعا پر ہے چلی اس ویڈیو میں یہی تک ملتے ہیں فی نئی کتاب کے ساتھ